یہاں رکھ کر کے ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آجائے تو بہت اچھا ہے ورنہ علماء کے لئے ہے کیا ہدایت جب بھی قرآن میں استعمال کیا گیا ہے تو اس کے لئے آگے جو پری پوزیشن استعمال کیا گیا ہے ایک تو الہ استعمال کیا گیا ہے ایک حرف اللہ میں استعمال کیا گیا ہے اور ایک نہ کوئی حرف جر استعمال کیا گیا ہے نہ اور کوئی چیز متعددی بنفسی بولتے اس کو ڈائریکٹ مفہول آجاتا ہے جیسے اب آیت پڑھتا ہوں قل اننی حدانی ربی الہ سراط مستقیم دیناً قیمًا ملت ایبراہیم حنیفہ اوہ مہ کانا من المشریقین اب آپ دیکھ رہے ہیں قل اننی حدانی ربی الہ الہ یہ باو تاو کافو لا مواؤ منزو مسخلہ رب بہاشا من ادا فیانالا حتی الہ یہ ہر وجہ رہے ہیں حدانی الہ یہ الہ کہائے کے لئے آتا ہے سنو ہم لوگ یہاں کہا ہے سڑک کے اوپر ہیں سڑک کے اوپر ہیں کس سڑک سے دور ہے سڑک سے دور ہے نا تو انسان بائید انسان دور کھڑا ہوا ہے کہیں اس راستے سے جو راستہ اس کے منزل کی طرف جاتا ہے کہاں جا رہو بھئی منمار جانا ہے اچھا تو یہاں کائے کے لئے آئے ہوں بولے جلسے میں آئے ہوں ٹھیک ہے کدھر جائے ہو بولے دھولیا جائے ہو بولے منمار کبھی گئے ہو بولے نا ہے جانا نہیں ہوا اچھا ٹھیک تو اب میں اس آدمی کو اس سڑک کے اوپر لے جا کر کھڑا کر دوں یہ کہتے ہدایت ایلا صرف راستے تک پہنچا دینا سمجھ میں آیا جی جہاں ایلا آئے اس کا مطلب راستے سے دور تھا اسے راستے پر لے کر کھڑا کر دیا گیا اچھا اب وہ پہنچ جائے گا کیا نہیں پہنچ سکتا بی بی اب راستے پر کھڑا ہوا ہے کہاں جانا ہے بھائی بولے منمان جانا ہے اچھا 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 میں بتاتا ہوں اب کیسے جانا ہے بولے آدھے چلے جاؤ سیدھا اسے مڑ جانا آگے موسم پل آئے گا وہاں تین راستے ہیں ایک کی طرف جاتا ہے ایک سٹانہ کی طرف جاتا ہے بائیں جو راستہ ہے دیکھو دائیں راستے پر مت جانا سامنے والے راستے پر بن جانا بائیں والے راستے پر مڑ جانا وہ منمان کو جاتا ہے تو گویا کی راستے کے جو معالم ہے معالم التریق راستے کے جو نشانات ہیں اپس ان ڈاؤنس ہیں نشیب و فراز ہیں وہ بتا دے کوئی آدم میں ہی کھڑے کھڑے تو استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے متعدی و نفسی کوئی حرف جر نہیں آتا جیسے وَيَحْدِيَكَ سِرَاطَ مُسْتَقِيمًا اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم اچھا یہ تو ہوا کہ وہاں کوئی حرف جر نہیں لگتا راستہ بتا دیا کھڑ یہاں سے ایسے چلے جاؤ اب ایک آدمی کار لے کر ادھر جا رہا ہے بجھتا ہے وَيَا رُو سٹینڈنگ ہے کہاں جا وَرَا رُو گِنگ ٹو کہاں جا رہا ہے بلے منمار جا رہا تھا اچھا اچھا بیٹھئے میری گاڑی میں میں بھی منمار جا رہا ہوں گاڑی میں ویڈالیا منمار چھوڑ دیا یہ آتا ہے اب جنت پہ پہنچ گئے اب کہیں جانا توڑی ہے منمار پہنچ گئے بس بات وہیں جا رہا ہے اس کو اور آگے کہیں نہیں جانا ہے منزل پہ پہنچ گیا ہو تو جب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے تو کہیں گا جب کو ہدایت کے ساتھ الہر بجر استعمال کیا گیا یعنی منزل پہ پہنچنے کے لئے جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہدایت کے ساتھ لام زر لے آتا ہے اور اگر آپ رستے پر نہیں آپ کو رستے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ہدایت کے ساتھ الہ آتا ہے اور اگر راستے کے نشے وہ فراز بیان کر دیا جائے معالی فی تریق بیان کر دیا جائے راستے کے نشے وہ فراز بیان جو ہے اہمیتیں بتا دی جائے اس کی افس انڈاؤنس بیان کر دیا جائے تو وہاں پر متعددی بے نفس ہی ہوتا ہے وہاں کوئی حرف جر نہیں آتا تو اہدین السراط المستقیم اب اللہ سے دعا کرتا ہے بندہ کہ اے اللہ راستے کے اندر جتنے نشے وہ فراز ہیں سب تو بتا دے اس لیے کہ مجھے منظر پر پہنچنا ہے تو راستے کے نشے وہ فراز بتا دے اللہ فرماتا ہے میں نشے وہ فراز بتا رہا ہوں اس طریقے سے نشے وہ فراز بتا دوں گا تو کہیں گمرا نہیں ہوگا اس راستے پر جانے کے بجانے اس راستے پر نہیں چلا جائے گا